بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 9th class i hope you all are well بیٹا آپ کا آج کا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان اور قائد آزم ہم آج اس کو کوششن نمبر 4 کو سٹڈی کریں گے یہاں پر سب سے پہلے آئے گا بیٹا انٹرڈکشن تو انٹرڈکشن کے لیے آپ اس کی جو سٹارٹنگ کی ٹو لائنز ہے اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں تاروخ تاروخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں تاروخ میں لکھنا ہے آپ نے تاروخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا قائد آزم محمد علی جناہ برسگیر کی ان شخصیات سے ہیں ایک ہیں جنہوں نے برسگیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا اس کے بعد ہے قائد آزم محمد علی جناہ اور دو قومی نظریہ اب بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ اس نظریہ کی روح سے مسلمان اور ہندو دو الگ قومے ہیں یہ دو قومی نظریہ ہے کہ وہ دونوں سالوں کٹھا رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے میں کبھی بھی گھل مل نہ سکے اس وجہ سے مسلمانوں نے اپنا الگ وطن حاصل کیا قائد آزم محمد علی جناہ دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے آپ نے اس سلسلے میں فرمایا اب یہ قائد آزم کی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے قومیت کی قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے یعنی نیشنالیزم بطور قوم قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی نوع سے الگ قوم ہیں وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں یعنی اپنا الگ ملک قائم کریں مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے روحانی اخلاقی تمانی اقتصادی معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشنما کریں اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں بٹے یہ سارے ہماری لائف کے زندگی کے شعبے ہیں خار روحانیت ہو اخلاقیات ہو ہمارا کلچر ہو ہماری معاشیات ہو ہمارا معاشرہ ہو یا ہماری سیاست ہو ان تمام چیزوں کو ہم اپنے مذہب کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ہم جو بھی طریقہ اپنانا چاہے ہم اپنائیں اس کے بعد ابھی سارا کچھ جو طریقہ ہم اپنانا چاہتے ہیں وہ کہاں پر پوسیبل ہوگا الگ مملکت میں اس کے بعد ہے قراردادے لاہور کے وقت خطاب قراردادے لاہور 23 مارچ 1940 میں خودبہ صدارت یہ اس کی ہیڈنگ ہے اب کیا ہے خودبہ صدارت دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو علیدہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کا مذہب الگ ہے اور بلکل مختلف اقائد ہے مذہب الگ ہے اقائد بھی بلکل مختلف ہے دونوں مختلف نظریات سب سے پہلے کیا مذہب الگ ہے اس کے بعد اقائد الگ ہے دن نظریات سوچیں الگ ہیں اس کے بعد دونوں قوموں کی ہیروز جیسے بیٹا ان کا شقیمان ہو گیا یا ان کا بھگوان ہو گیا تو اسی طرح ہی ہمارے جو ہیروز ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت عمر فاروق ہیں محمد بن قاسم ہیں سلطان صلاح الدین آیوبی ہیں تو ہمارے اور ان کے ہیروز میں بہت ڈیفرنس ہے رزمیہ کہانیاں کہتے ہیں ایپک سٹوریز اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری اخلاقی کہانی ہوتی ہے جیسے شیخ عبدالقادری جلانی کی ہے کہانی تو اس طرح کی ہماری کہانیاں بھی الگ ہیں ہمارے واقعات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں لڑی میں پرونے کا مقصد برسگیر کی تباہی ہے یعنی ان دونوں قوموں کو جن کے مذہب مذہب اقائد نظریات ہر چیز الگ ہے تو دونوں کو ایک لڑی میں نہیں پرون سکتے ہیں پرونے کا مقصد کیا ہے برسگیر کی تباہی ہے کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں ہے جائیسی بات ہے مسلمان اقلیت میں اور ہندو اکثریت میں برطانی حکومت کے لئے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مدر نظر رکھتے ہوئے برسگیر کی تقسیم کا اعلان کریں جو کہ تاریخی اور مذہبی لیا سے ایک صحیح قدم ہوگا یہ تیس مارچ انیس سو چالیس کو جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اس کے اندر خطبہ صدارت کیا تھا قائد آزم نے اس کے بعد انیس دسمبر کو آپ نے احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستے قائم ہونی چاہئے تاکہ وہ اسلامی شریعت کی مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمیں پنجابی سندھی بلوچو اور پتھان کے جھگڑوں یعنی ہمیں صوبائی تاثبات صوبے کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں صرف و صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں اور اس کے علاوہ ہم آپ نے اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ دیا اور رابی کے حقوق دینے کا اعلان کیا یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے پاکستان کے افسران سے خطاب ہے کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہمارا نسبول ہے یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی مملکہ تخلیق کریں ہم ایسا ملک بنائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں جو ہماری تہذیب و تمندن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معشیتی انصاف کی اصولوں کو اُبھارنے کا موقع ملے یعنی ہم ایک ایسا ملک بنائیں جہاں ہم انصاف کی اصول بنا کر آزادنہ زندگی گزار سکے اس کے بعد ہے یکم جولائی انیس سوڑتالیس کو قائد عظم نے سٹیلڈ بینک کا اصطاق کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کا معشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے کیونکہ بیٹا ان کا جو سسٹم ہے وہ سارا سارا سود کے بارے میں ہے تو سود نے انسانیت کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں سود جو ہے وہ دوسرے کا استحصال کرتا ہے لوٹ قصول کا سسٹم ہے ایکسپلوائٹیشن ہے اس سسٹم میں that's why قائد عظم said مغرب کے معشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کی اصولوں پر مبنی ہو یعنی مغرب کا جو معشی نظام ہے وہ انصاف قائم کرنے میں فیل رہا ہے تو ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معشی نظام دینا ہے مبنی ہو یعنی اس کے اوپر بنا ہو یہ تھا question number four I hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی take care اللہ حافظ